اسلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری پیاری ماں بھینوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ مہین واہی داشمی آج ہم شہر بینگلور میں آرٹی نگر میں ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ایک میرے عزیز دوست سلیم بھائی سلیم اکبانی صاحب کے جو والد محترم میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی مشہور اور معروف شخصیت ہے ان کا تعلق گجرات سے ہے اور مہارسہ لکھانی میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ مسجد کے متولی ہیں اور ایک مسجد کے بڑے خدمت گزار ہیں ماشاءاللہ دوستوں جیسا کہ کلی ان سے میری ملاخط ہوئی تو میری دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ میں ان سے پھر سے ملاخط کروں اور ان کی ایک دل کی آواز میرے ایک دل کی آواز کے اس نیوز چینل میں آپ کے لئے پیش کروں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا چہرے مبارک بالکل اللہ والے ہیں جیسا کہ اللہ والوں کا چہرہ دیکھنا بھی ایک عبادت ہے میں آپ سے ایک بات کے دینا چاہتا ہوں کہ جو میرے دادا ہیں دادا صاحب جو ہیں جن کا نام سید غوث علی شاہ صاحب ہے وہ بھی حافظ قرآن پیش امام بالکل ان کی جو شواہت ہے میرے دادا سے ملتی ہے چلیے ہم سنتے ہمارے ان کا نام جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے عبدالغفور صاحب ہے عبدالغفور اکبانی صاحب ہے چلیے ہمارے عبدالغفور اکبانی صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے جیسا کہ آج کے جو موجودہ حالات پر اور غریب نواز کی محبت میں آلہ حضرت کی محبت میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں تخت پرواز مگردی ہے چلیے سنتے ہمارے عبدالغفور صاحب اکبانی صاحب کی دل کی آواز سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی وائد صاحب نے میرا تعریف تو کرا دیا مگر میں بھی اپنے موں سے کہوں کہ میرا نام عبدالغفور ہے میں رہنے والا لاکھنی جیلا بھنڈارہ مہاراستر کا ہوں پیدائی سے ہمارا وطن گجراتے ہیں مگر قریب پچیسی نبی سال ہو گئے ہم لوگ مہاراستر میں آکے بز گئے جہاں رشک ہے وہاں ہم کو جانا پڑے گا یہ ہمارے اسلام کے اندر ہم کو سکھایا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو رشک ملنا ہے وہاں آپ کو جانا ہے اور اس جگہ کو آپ کو اپنانا ہے ہندوستان کے اندر ہم لوگ بھرے تعداد میں کم ہے تعداد میں ہم لوگ کم ہے مگر اللہ والے ہیں اللہ کے رسول کو چاہنے والے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کو پل پل ماننے والے ہیں اور یہی ہاں وجہ ہیں کہ آج ہم لوگ اس ملک کے اندر بھی بعد بہت خیجت سے ہے شکون سے ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا کرتا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کو حکمتا جنہوں نے ہم پر پانچ ٹیم کی نماز ورج کیے وہ پانچوں ٹیم کی نماز ہم نے با جماعت مسجد میں ادا کرنی چاہیے مگر ہم کچھ گافیل ہو چکے ہیں میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے وطن کے ہی نہیں سارے عالم کے مسلمانوں کو پانچ سو وقت کا نماز کا پابند بنا دے سوہوں میں صلاح کا پابند اگرچہ ہم بنیں گے تو اللہ راجی اللہ کے رسول راجی اور یقیناً کامیابی کا رشتہ بھی وہی ہے کہ جس سے اللہ راجی ہوگا تو کامیابی ہمارے قدم چومیں گی ہم لوگوں نے بچوں کو تعلیم بھی دینا ہے دینی تعلیم بھی دینا ہے اور دنیا بھی تعلیم بھی دینا ہے میرے ان سبھی بھائی بھائینوں سے میری آجیانہ گزاری سے کہ اس ملک کے اندر ہر چیز کا سکون ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے محبت بھی ہے اخلاص بھی ہے ہر چیز ہے کھالی ہم لوگ اپنے آمال کے وجہ سے تھوڑے سے ہم پیشے ہٹ رہے اور ہمارے آمال اگر سے شدر جائیں گے تو دنیا میں ہم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا اور یقیناً اسلام جو مجھو ہے ساری دنیا میں کہ لوگ پسند کرتے ہیں ساری دنیا اس مجھب کو چاہتی ہے کیونکہ اس کے اندر خوبیاں ہیں کچھ ایسی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگ پیدا ہوئے اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یقیناً اللہ کا میں یارتی طور سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو دین اسلام میں پیدا کیا مجھو صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا گوہ سے کھا جا کا دیوانہ بنایا اور اللہ حضرت کا بھی اللہ نے ہم کو دیوانہ بنایا ہے بس میری آپ سب سے گجاری سے کہ اگرچہ دنیا میں کچھ شکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرو پانچوں وقت کی نماز پڑھو بچوں کو بہتر تعلیم دو اور بچوں کے اوپر نظر رکھو ماشاءاللہ اور جسا کہ حاجی صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں ماشاءاللہ بس چوبیس گھنٹے کی یہ ملاخط ہے یہ ملاخط نے اللہ پاک نے میرے دل میں آپ کے لئے بے پناہ محبت ڈال دی ہے کیونکہ اس کے لئے میں سوچا کہ آپ سے آج ملوں تو آپ کہہ رہے تھے کہ آج کل جو لوگ ہیں جو ہمارے جو مسلمان بھائی بہن جو بھی ہیں جو موجودہ حالات کے اوپر یہ ایمان اور اخیدے کے لئے آپ کچھ الفاظ کنکن کے ایمان اور اخیدہ جو ہے کمزر ہو چکا ہے تو اللہ پاک ہم سب کے ایمان اور اخیدے کی حفاظت پرمائے اور ہمارا ایمان اور اخیدہ ہنڈیٹ پرسنٹ جیسا کہ اللہ اللہ حق ہے اللہ کی رسول سلام حق ہے خوران حق ہے پنجتن پاک حق ہے غوثے پاک حق ہے غریب نواز حق ہے تو اس طرح اخیدے اور یقین اور اخیدے کی آپ کچھ بات کر رہتے تو اس کے بارے میں ایک دو الفاظ کہیے میں پگڑتا ہوں دنیا کے اندر اگرچہ دین اسلام میں جینا ہے تو اقیدے کا پختہ ہونا بہت جرور ہے حقیقت کا پختہ ہونا بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اگر یہ ہے تو آپ کے پاس پہ سب کچھ ہے اور جب یہ چیز دل سے نکل جائیں گی تو انشاءاللہ یہ اس سے زیادہ خراب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تو میری آپ سب لوگوں سے آج یا نہ گجاری سے کہ ایمان اور ایکید کی حفاظت کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ سب بھی اپنے ہر نماز کے اندر اللہ سے دعا کریے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ایمان اور ایکید کی اللہ حفاظت فرمائے ماشاءاللہ جسا کہ دوستو ابھی بھی آپ نے ہمارے عبدالغفور صاحب کی اکبانی صاحب کی دل کی آواز سنی یہ ماشاءاللہ بلکل اہل سنت الجماعت سے وابستہ ہیں اور عاشق رسول ہیں عاشق غصو خاجہ ہیں اور عاشق عالی حضرت ہیں بڑی محبت کرتے ہیں عالی حضرت سے اور غریب نواز سے تو آج ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے جیسا کہ شروع کے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا حسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے جیسا کہ تیرے کرم سے میری زندگی بنی ہے یا رب ورنہ میرا وجود بھی نہیں تھا میں عالم ارواح میں تھابیہ نہیں یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا تو نے مجھے تیرے حبیب کی امت میں پیدا کر کے اتنا بڑا حسان کرے گا یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا تو مجھے عاشق رسول بنائے گا یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا تو غصو خاجہ کا اللہ حضرت کا دیوانہ بنائے گا یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت کا حسان ہے میرے آخہ میرے آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسان و کرم ہے اور خوضہ غریب نواز کا جو حسان ہے جو ہم سب سارے ہندوستان کے لوگ جو ہیں ہم ایمان اور اخیدے کی حفاظت میں ہیں اور اللہ والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والے ہیں اور انہی کی بنسبت ہم سب لوگ ایمان لائے ہیں ایمان والے بنے ہیں تو میں ہمارے ہمارے عبدالغفور اگبانی صاحب کا شکر گزاروں جیسا کہ ہمارے عبدالغفور اکبانی صاحب کہے کہ ایمان اور اخیدہ کیونکہ آج جو ہے موجودہ حالات پر جو ہے اگر غور کیا جائے تو ہمارا ایمان اور اخیدہ جو ہے کمزور ہو چکا ہے کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو اس میں جو ہے ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے ہم کو اللہ کی ذات سے پوری سو فیصد یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہے ہمارا ہر کام کرنے والا اور بلکل ہم کو بلکل ڈرے بغیر حق کی آواز کو ہمیشہ بلند کرنا ہے اور ہماری ایمان اور اخیدہ کی حفاظت فرمانا ہے جیسا کہ میں نے دوستو نینٹین 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 نینٹو ٹو ٹھاؤزن میں غلام ربانی صاحب کے ویان کے کچھ الفاظ سنیتے ہیں بڑی محبت سے انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ کہا تھا کہ اللہ پاہ خوران میں فرما رہا ہے مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام کتنا سندر مذہب ہے مذہب اسلام کتنا اندہ مذہب ہے یہی وہ مذہب اسلام ہے جب صدیق اکبر نے اپنی سینے سے لگا لیا ہے تو صداقت کے پیگر بن گئے تھے یہی وہ مذہب اسلام ہے جب فاروق اعظم نے اپنی سینے سے لگا لیا ہے تو عدالت کے بادشاہ بن گئے تھے یہی وہ مذہب اسلام ہے جب فاروق اعظم نے اپنی سینے سے لگا لیا ہے تو عدالت کے بادشاہ بن گئے تھے ہے جب عثمان غنی نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو سخوت کے دریا بن گئے تھے یہی وہ مذہب اسلام ہے جب حضرت علی نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو حیدر اکرار بن گئے تھے اپنی جان کو خربان کر دیا ہے اپنے بیٹوں کو خربان کر دیا ہے اپنے نواسوں کو خربان کر دیا ہے اپنے پورے خاندان کو خربان کر دیا ہے اور جاتے جاتے دنیا والوں کو ایک عظیم پیغام دیا ہے اے مسلمانوں اے عالم دین کے ماننے والوں اگر تم کو اسلام کی خاطر دولت دینی پڑے تو دے دینا شان و شکت دینی پڑے تو دے دینا کرسی حکمت دینی پڑے تو دے دینا اگر جان کی باریہ ہے تو جان دے دینا اگر عبر و عزت بھی دینی پڑے تو دے دینا لیکن میرے نانا کا دیا ہوا ایمان نہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ بس میرے نانا کا دیا ہوا ایمان نہ دینا تو ایمان اور اخیدہ ایسا ہے کہ ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے ہم اللہ اور اللہ یہ رسول صلی اللہ ہم کی ماننے والے ہیں کبھی ہم اپنے ایمان اور اخیدے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ہماری دنیا میں بھی ہم کو قائمیہ بھی کرے گی اور آخرت میں بھی ہم کو قائمیہ بھی حاصل کرے گی جیسا کہ میں بہت خود شکر گزار ہوں ہمارے حجی صاحب کا عبدالغفور اکبانی صاحب کا جو بہت بڑے اللہ والے ہیں بلکل ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ اللہ کی رسول کی اولیاء اکرام کی صحابہ اکرام کی غوث و خاجہ کی اللہ حضرت کی محبتاً الفاظ نکلتے ہیں جیسا کہ جذب دل سے ہے احساس کا گہرا رشتہ جس کی لفظوں میں وضاحت کی نہیں جا سکتی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے حجی عبدالغفور اکبانی صاحب کو خوش و آباد رکھے سلامت رکھے اور ہمارے جو سلیم بھئی ان کے بیٹے ہیں ان کے بچوں پر ان کا سایہ سلامت رکھے ان کو خوش و آباد رکھے ان کو لمبی عمر کے ساتھ رکھے یہی میرے دل کی آواز ہے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم جائے ہن جائے کرنا ٹکا بہت خوشی ہوئی جزاک اللہ بن خیر جزاک اللہ اللہ حبیت خیر اللہ حبیت